بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم سٹیٹس برکس چینل میں خوش آمدی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شب مہاراج کو بیت المقدس کی طرف چاہتے ہوئے مصر کے قریب ایک مقام سے گزرے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نہائی تھی عالی اور زبردست خوشبو آنے لگی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جبریل علیہ وسلم سے پوچھا کہ یہ خوشبو کیسی ہے جواب ملا کہ فرون کی بیٹی کی باندھی مشاتہ اور اس کی اولاد کی قبر سے آ رہی ہے پھر حضرت جبریل علیہ وسلم نے اس کا قصہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بیان کیا کہ مشاتہ فرون کی بیٹی کی خادمہ تھی اور وہ خفیہ طور پر اسلام لا چکی تھی ایک دن فرون کی بیٹی کو بالوں کی کنگی کرتے ہوئے اس کے ہاتھ سے اتفاقن کنگی گیر گئی وہ اٹھانے لگی تو اس کی زبان سے بے ساختہ بسم اللہ نکل گیا اس پر شہزادی نے کہا کہ تُو نے آج عجیب کلمہ بولا رب تو میرے باپ فرون ہی ہے تو پھر تم نے کس کا نام لیا ہے خادمہ نے جواب دیا فرون رب نہیں بلکہ رب وہ اللہ ہے جو مجھے تجھے اور خود فرون کو روزی دیتا ہے شہزادی نے کہا اچھا تو میرے باپ کے سوا کسی اور کو اپنا رب مانتی ہے اس نے جواب دیا ہاں ہاں میرا تیرا اور تیرے باپ سب کا رب اللہ ہی ہے شہزادی نے اپنے باپ کو یہ بات پہنچا دی وہ سخت غزبناک ہوا اور اسی وقت خادمہ کو دربار بلوا بیجا اور کہا تُو میرے سوا کسی اور کو اپنا رب مانتی ہے اس نے کہا کہ میرا اور تیرا رب اللہ تعالیٰ ہی ہے جو بلندیوں اور بزرگی والا ہے فرون نے اسی وقت حکم دیا کہ تانبی کی جو گائیں بنائی ہوئی ہے اس کو گرم کیا جائے اور جب بلکل آگ جیسی ہو جائے تو اس کے بچوں کو ایک ایک کر کے اس میں ڈال دیا جائے آخر میں خود اسے بھی اسی میں ڈال دیا جائے چنانچہ وہ مکمل گرم کی گئی جب آگ جیسی ہو گئی تو فرون نے حکم دیا کہ اس کے بچے کو ایک ایک کر کے اس میں ڈالنا شروع کرو اس نے کہا بادشاہ ایک درخواست میری منظور کریں یہ کہ میری اور میرے ان بچوں کی ہڈیاں ایک ہی جگہ ڈال دینا اس نے کہا اچھا تیرے کچھ حقوق ہمارے ذمہ ہیں اس لئے یہ منظور دونوں بچیاں اس کی آنکھوں کے سامنے اس میں ڈال دی گئیں اور وہ فوراں جل کر راکھ ہو گئیں پھر سب سے چھوٹے کی باری آئی جو ماں کی چھاتی سے لگا ہوا دودھ پی رہا تھا فرون کے سپاہیوں نے اسے گسیٹا تو اس نیک بندی کی آنکھوں تلے اندھیرہ چھا گیا اللہ تعالیٰ نے اس بچے کو اسی وقت زبان دے دی اور اس نے باعواز بلند کہا امہ جان افسوس نہ کر امہ جان ذرا بھی پسو پیش نہ کرو حق پر جان دینا ہی سب سے بڑی نیکی ہے چنانچہ انہیں صبر آ گیا اس سب سے چھوٹے بچے کو بھی آگ میں ڈال دیا گیا اور آخر میں ان کی ماں کو بھی اسی آگ میں جلا کر مار دیا گیا یہ خوشبو کی مہکیں اسی کے جندتی محل سے آ رہی ہیں سبحان اللہ موسیقی